موسیقی موسیقی ہمارے لئے سٹارڈم بہت فرق ہوا کرتا تھا صرف ایکٹرز ہوا کرتے تھے سٹارڈ لیکن ہم جہاں بھی جاتے تھے تو یہ تھا کہ یہ فیض صاحب کی فیملی ہے اچھا ہم نے نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی نہ کچھ شائری کا کچھ پتہ تھا لیکن بس یہ معلوم تھا کہ وہ ایک سٹار ہے دوسری خوب یہ کہ وہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیں بڑے ہو کے پتہ لگا کہ ان کے اتنے مسئلے مسائل ہوا کرتے تھے حکومت کے ساتھ ہاں جی ہاں جی تو وہ سال میں بمشکل ایک یا دو دن پاکستان آیا کرتے تھے اور ہمارے لئے وہ خوشی سے ہوا کرتے تھے کہ شہر کے سارے نامور لوگ کوئی سٹار ہے کوئی ایکٹر ہے سیاستان چھپ چھپ کی آتے تھے ملنے ہر کوئی ہمارے گھر میں ایک تانتاب بن جائے کرتا تھا تو آٹوگرافز بھی لوگ دیا گیا آٹوگرافز تصویر ہیں اس لئے کامرے بہت کم تھے لیکن مجھے جس بات کی خوشی ہے جو میں اب آ کے پچھتاتا ہوں مجھے صرف یہ ایک اس میں شوق تھا کہ جب فیسا وائے گھر بھی گنا تو ہمیں کھانا باہر سی آرڈر کرنے کا بھامیں موقع ملتا تھا تو مجھے تھا کہ کھانا باہر سا ہے گھر بھی تو اس لئے فیسا کھانا مزے کا تھا کھانا مزے کا تھا کوئی ایسی ان کے کتاب جو آپ کی بڑی فیوریٹ ہے 1977 میں فیسا حب نے علامہ اقبال کی کچھ پرشین شاعری تھی جو علامہ اقبال کی فیسا حب نے اس کا ترجمہ علومے کیا تو دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بہت بڑے شاعر کی شاعری کا ترجمہ یہ ایک اور بڑے شاعر نے کیا ہو تو وہ جو کتاب تھی وہ ہے پیام مشرک فیسا حب کی پسندیدہ کتاب تو شاید بھی میں لیکن میرے لیے ایک بہت وہ ایک سیکھتے ہیں اچھا عدیر حاشمی صاحب آپ یہاں بہت ساری تساویر نظر آرہی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں ہوا یہ تھا کہ ہمارے پاس یہ تساویر تھیں ہمارے گھر پہ تو سوچا کہ بھی پبھلک کے پاس یہ چیزیں ہونے چاہئے یہ ہماری فیملی ہے یہ میں ہوں شاہہو کیوت بچپن سے مطلب وہ ایک نوٹی اور جتنے بھی بھی فیسا کے نواز سے نوازی ہیں میں سب سے شرارتی ویسے میں ہی ہوں باقی جو ہیں وہ کچھ پڑھے لکھیں میں کچھ پڑھ لکھنے ہی سکتا فیر صاحب میں جیل میں کافی سال گزارے تھے ایک زمانے میں شریف لوگ جیل جایا کرتے تھے اب تو کوئی بھی جا سکتا ہے تو یہ جیل جانے سے ذرا سی پہلے رہی یہ میری اممہ ہے اور یہ میری خالہ ہے اور پھر ایک بہت زبردست ایک پنجابی کے شاعر استاد دامن یہ استاد دامن صاحب ہے استاد دامن کا ایک شیر میں سنا ہوں آپ جی جی ضرور اشاد اشاد لالی یکھاں دی پہی دست دی ہے روئے کسی بھی ہو اور روئے اسی بھی ہو تو فیر صاحب وہ استاد دامن کی بہت دوستی تھی اور پھر فیر صاحب کو وہ لیڈری کا بھی کچھ شوق تھا تو وہ مزدوروں کی یونین کے ساتھ بھی منسلک رہے عدیل مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے کچھ لکھا کبھی سوچا کہ کوئی پویٹری لکھوں کوئی کتاب لکھوں میں نے اپنی زندگی میں ایک نظم لکھی ہے اور ہرگز نہیں سنا ہوں گا بلکل میں یہ جرت نہیں کر سکتا کہ فیض گھر میں وہ اس کو تو تکبندی بھی نہیں کہتے چلے آپ دو اشاری اس کی سنا دیں تمہیں کیا کہوں کہ تمہارا وجود تمہیں کیا کہوں کہ تمہارا وجود میرے دکھ میرے درد کے باوجود مجھے مکمل کرے مجھے شاد کرے ہسائے لبھائے پھر برباد کرے کیا خوبصورت آپ نے لکھا ہے زبردست اچھا یہ بڑی ایک شاندار تصویر ہے یہ مجھے کہ مجھے دن بھی یاد ہے اور یہ فیض صاحب کی برترے تھی جو فیبرری میں ہوتی ہے اور یہ ان کی آخری برترے تھی اسی سال کچھ مہینے بعد ان پر انتقال ہوا اسی نومبر میں ہماری گھر تھا یہ مہاں ایک جشن ہو رہا تھا تو کسی نے چھپا کے فیض صاحب کو ایک گفت دیا تو ایلیس کمرے میں نہیں تھی کیونکہ ایلیس کا بہت روگ دب دبا تھا تو فیض صاحب نے وہ ایسے کھول کے دیکھا گفت بہت زور سے وہ ہسے تو ایلیس آگئی ایلیس نے کہا بھی یہ کیا ہو رہا ہے تو ایلیس نے وہ گفت دیکھا تو پھر وہ کھل کھلا کے ہسی اور یہ اس لمحے کی تصویر ہے وہ ایک چھوٹا سے ایک پلاکار تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اور وہ ایک پھر ایلیس کی ویماتی ایلیس کے گفت دیکھا ہے تو وہ تو رسیب کرنا چاہیے اچھا ادیل یہاں فیض صاحب کو مجھے ایک سوٹ بھی نظر آ رہا ہے سوٹ بھی ہے اور فیض صاحب کی ٹوپی اور اینک بھی ہے اور میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ بھئی دل چاہ رہے ہیں کوئی اینک مہنگیسی ہو یہ کپڑے مہنگے سے ہوں میں ہم سے کہتا ہوں کہ کپڑے مہنگے ہوں اینک مہنگی ہو کلم مہنگا ہو کاغس مہنگا اس سے کچھ نہیں ہوتا کام آنا چاہیے کام آنا چاہیے تو یہ ان کا ایک میرل ہے یہ ان کے ہاتھ سے لکھے بھی چیزیں ہیں سیگرٹ بہت پیتے تھے سیگرٹ کیس ہے اور مفلر اور اینک ونٹیج ونٹیج ہے کبھی ویسے آپ نے پہنی ان کی ہے نین جورت کبھی ٹوپی پہنے کی جورت نے کبھی جورت نہیں کی آچھا یہ بھی یہ ایک ایک فیض صاحبی جوانے کی تصویر ہے آچھا اور یہ جیل سے پہلے کی میری اممہ انگی گود میں ہے اور شاید ہی کوئی تصویر آپ کو ایسی دیکھے فیض صاحبی ڈیسمنٹے ہاتھ میں سیگرٹ سیگرٹ نہ ہو آچھا موشہ یہ بتائیں کہ اتنی کیانڈر خوبصورت تصویریں نے بنائی کس نے یہ ایک تو کلیکشن تھی پرانی ہمارے پاس میری خالا کے پاس تھی میری خالا کے پاس تھی میری خالا خود بھی فوٹوگرفر بھی ہے آرٹس بھی ہے کم تصویریں ہمارے پاس ہیسی ہیں فیض صاحب کی جو کلرڈ ہیں یہ بہت ساری کانفرنسز کی تصویریں ہیں یہ مشایرے کی تصویر ہے میرے سننے میں یہ بھی آیا کہ ہاں پر کچھ کانفرنسز ہوتی ہیں سب کچھ کچھ کلاسز ہوتی ہیں وہ ہمارا پورا کیلنڈر ہے اس میں آپ کو ایکٹیوٹیز دیکھیں کون کون سی کسل کے ہوتی ہیں بچوں کے ہوتی ہیں عدلی میں محفلیں ہوتی ہیں آج کے تو کام ہے دوربنٹ کی بجا سے لیکن رائٹنگ ورکشپس ہوتی ہیں سپیکنگ ورکشپس ہوتی ہیں اوپن مائکس ہوتے ہیں سنگنگ ہوتی ہے یوگا ہوتا ہے پورا ایک سپیکٹر میں چیز ہوں گا یہ زبردست ایک شاعر کے فیض صاحب سے بہت دوستی تھی مصطفی زیدی صاحب اور ایک شعر فیض صاحب اور مصطفی زیدی کا بلکل ایسے ہے کہ لگتا ہے کہ وہ ایک ہی شعر ہے ایک ہی شعر کا مصطفی زیدی کا شعر ہے شعر تمہیں نصیب ہو اے کشتگان شب روح افق پہ صبحوں کے آثار دیکھنا اور فیض صاحب کا شعر ہے کوئے جفا میں قہت خریدار دیکھنا ہم آگئے تو گرمییں بازار دیکھنا یہ کچھ اور فیملی کی فوٹوگریفز ہیں یہ اب تک سکسٹی ون کی بات ہے یہ میری اممہ ہے اور یہ میری خالہ ہے اب فیض صاحب جیل ویل کارٹ گیا آ چکے تھے اور اب بس بہت جانے کے تیاری تھی اور یہ ذرا سی 1978 کی تصویر ہے اس سے ایک سال پہلے اس تصویر سے ایک سال پہلے انہوں نے اپنی لازوال نظم لکھی دی ہم دیکھیں گے وہ 1977 یہ ہمارے پاس بہت سارے دستویزات تھے فیض صاحب کے کچھ انہوں نے پوسٹ کارٹ لکھے ہوئے تھے ان کی کچھ ڈگریز تھی ایک دفعہ ہم نے جب فیض کا نیا نیا کھولا تو ایک ڈگری وہاں یہاں فیض صاحب رکھی ہے میٹری کی تو کسی ساتھی نے پوچھا ہمارے ساتھی نے کہ یہ میٹری کی ڈگری کیوں رکھی ہوئی ہے ہاں جی میری خالہ نے کہا تاکہ آپ جیسوں کے سامنے ساندھ رہے کہ فیض صاحب میٹریز کل کو آپ جیسوں کے سامنے میں تو کچھ کیا ہی نہیں تھا تو انہوں نے چونکہ ٹریبل بہت کرتے تھے اور اس زمانے میں جو کونسپ تھا وہ پوسٹ کارٹس لکھا رہتے تھے بلکل 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 تو وہ انہوں نے فیملی کو پوسٹ کارٹس بہت لکھے تو وہ ہمارے پاس موجود تھے نکاح نامہ بھی یہاں موجود ہے کیونکہ اس ملک میں کبھی بھی کوئی بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے فیض صاحب کا جو نکاح نامہ ہے اس کی جو عبارتیں ساری ہیں وہ علامہ صاحب نے لکھی ہوئی ہے اور وہ بڑا ایک جسے کہتا ہے ایک پروگریسیف نکاح نامہ ہے تو علامہ اکبال نے اس میں ایسی سی باتیں لکھی ہیں جو ہم کام طور سے سوچتے نہیں ہیں نہ ڈسکس کرتے ہیں بلکل بلکل اچھا یہاں پہ وہ ہال ہے جہاں پہ ہم بہت سارے دوستیار ساتھی جس کا جو جی چاہے وہ آگے کچھ نہ کچھ یہاں پہ ہم کوئی عدبی محفلیں کرتے ہیں کوئی شاعری کی محفلیں ہوتی ہیں اپن مائک ہوتا ہے اور یہ سب کے لئے فری ہے بچوں کی ہاں بہت ساری ہمیں ایک چیز کرتے ہیں اسے کہتے ہیں بچوں کی بیٹھک بچوں کی کہانیاں ہوتی ہیں یہاں پہ ترہ ترہ کی سٹیج پر فرمشیز ہوتی ہیں سٹیج بنائے رہے پاپٹر بلکل یہاں آل فری اور اس ہال کا نام ہے پترس بخاری ہوتی کیونکہ پترس بخاری فیض صاحب کی تستاد تھے اور فیض صاحب ان کی پوری زندگی اس قدر عزت کرتے تھے اور بخاری صاحب خود بھی اس قدر قابل آدمی تھے بخاری صاحب کی کانٹیبیوشن ہے یونائٹی نیشنز میں اس کا علمی نہیں ہے ہمیں کسی ہو بخاری صاحب وہاں فینٹیسٹک فینٹیسٹک چیچر اچھا وہاں میں مجیہ دیل پیانو بھی نظر آرہے یہ میوزک کلاس ہماری پیانو کی بھی ہوتی ہے ہائے جی پلیز تو یہ ہماری بہت ہی ایک آج جزانہ سی ہماری کعوش ہے تاکہ لوگ رہے یہ کٹھے ہوں یہاں پہ بہت 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 سوٹ نظر آرہے ہی آلویز وار آمس آلویز وار سوٹ نظر آرہے ایڈا نوہی آپ کوئی تصویر دیکھیں شاید کبھی انہوں نے پہنا وشلوار کمیز وہ خوشبونہ رہے اور آمس آرہا آپ کے پاس اپنے نانا کی بیوی کوئی چیز موجود ہو کوئی ایسا گفت آپ کے پاس جو آپ نے ابھی تک سمحال کے رکھا ہو میرے پاس کافی کچھ ہے ایک تو وہ جو انہیں جب ٹیبل کرتے تھے تو میرے نام پوسکار بیجھتے تھے وہ میرے پاس موجود ہیں اور میرے پاس ایک ایسی کتاب موجود ہے جو ان کے پاس جیل میں تھی جس کو پڑھ کے اسی اس نسخے کو پڑھ کے انہوں نے ایک نظم لکھی تھی انسپائروں کے اس کتاب سے تو اس کتاب پہ ان کی سائن اور ان کی ڈیٹ ہے کہ میں نے آج یہ کتاب پڑھی انہی سو کامل تو وہ جو کتاب ہے وہ میرے پاس ہے کیا فیض صاحب کو گنگنانے کا بھی شوق تھا کیونکہ اتنا خوبصورت لکھا انہوں نے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ ماز اچھا میں آپ کو یہ جو نظم ہے مجھ سے پہلی سی محبت اس کی بات سناتا تو گنگنانے کا آپ خوبی فیختہ کریں وہ یہ ہے کہ یہ جب انہوں نے لکھی تو میڈم نور جہاں نے جب سنی تو میڈم نور جہاں نے خود کمپوز کی اور گائی تو وہ اس قطر خوبصورت انہوں نے گائی کہ فیض صاحب نے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی یہ نظم نہیں پڑھوں کسی مشاعرے میں یہ تمہاری ہوئی اور اس کے بعد فیض صاحب نے کبھی نہیں پڑھی وہ نظم انکابری وہ تو میڈم کی ہو چکی ہے جو وہ گا گئی ہے نا وہ کئی اور نہیں گا سکتا یہ ہماری ایک آج ازانہ سے یہ ایک لائبری ہے یہ کچھ فیض صاحب کے میڈلز ہیں جو ہم نے یہاں رکھے ہیں سمعال کے بہت سارے بہت سارے بہت سارے مطمقے ملے بہت سارے کتابیں جو ہیں فیض صاحب کی ہیں اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو دوستوں نے باپ میں ہمیں کہا بھئی اب ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو تم لوگ رکھ لو لیکن جو ایک لائبری میں کتابیں ہونے کا جو ایک سکون ہوتا ہے خموشی میں کتابوں کے اندر بیٹھ کی اور کتاب پڑھنے کا مزہ ہے نا اگر لائبری نہیں بیٹھ کے وہ اس کا تو جواب ہی ہے مجھے جب کچھ کوئی کام کرنا ہو تو میں یہاں بیٹھ کے اپنا دام کرتا اچھا تو کتابیں بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں بہت چاہتا ہے پڑھنے کا کسی بھی دن میں سوچتا ہوں کہ اگر میرا دماغ بہت گھومیا ہے تو میں نے اپنے آپ کو یہاں لگ کر لیا ہے کچھ سالوں کے لیے اور کتابیں پڑھنا چاہتا ہے اور پڑھ مارنس آئے کتاب زبادست اچھا دیل یہاں پہ ایک پینٹنگ مجھے نظر آرہی ہے بہت کچھ سورت یہ والی ایک چھل پینٹنگ نہیں ہے یہ اس کا پرنٹ ہے اور یہ سید اختر صاحب نے ہمیں گفت کی تھی ایک چھل پینٹنگ ہے اور اس کی دو اچھی باتیں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب فاہی صاحب 2011 میں سنٹینیل تھا فاہی صاحب پاکستان نے ایک سٹیم پیشو کیا تھا فاہی صاحب کے نام پہ اس پہ یہ امیج انہوں نے چوز کیا تھا اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو اریجنل پینٹنگ ہے جو بلکل سمجھے کہ یہ زبردست ہے یہ میری گھر ملے گی اس کے لیے آپ کو میرا گھر آنا پڑا آرہے ہیں بس چھیک ہے تو یہ ہے ہمارا چھوٹا سا ایک فیض گھر اور ہماری چھوٹی سی کاوش ایک ایسے شخص کے لیے اور ایسے شاعر کے لیے جو کرتبہ مقام تو بہت بڑا ہے تھانکیو سو مچ عدیل حاشمی صاحب آپ نے اپنا کمسی وقت ہمیں دیا اور ہمیں یہ فیض گھر دکھایا اور ہمیں فیض گھر کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھانکیو آپ کے آنے کا شکریہ اور ہم سے ملنے کا شکریہ اور ان چیزوں کو ریکارڈ کرنے کا شکریہ اور جو دیکھنے والے ہیں آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی